بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر وقار بٹا اور یہ ہمارا انفیٹلٹی یوٹیوب چینل ہے خانے وال ویڈی پروگرام کے دوران جو میری پہلی سپیچ تھی اس میں کوئی کچھ وائس کا اشہ تھا تو کافی دوستوں نے درخواست کی تھی کہ اس کو دوبارہ جو ہے نا ریکارڈ کر کے ویڈیو کی صورت میں بھیجا جائے تو خانے وال سپیچ کے والے سے ایک تو میں خانے وال انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی تھی خانے وال سپیچ کے دوران میں نے پریکٹس کے والے سے جو چند ایک باتیں کی تھی جو چند ایک نکتے کی باتیں کی تھی ان میں سے تین ایک پوائنٹ آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ جب خانے وال میں ڈاکٹر شکیل چودری صاحب کے گھر پر گیا تو ماری تمام ٹیم کو والیانہ استقبال کے بعد جب ان کے گھر پہ تیسری منزل کے اوپر آئی ٹی کے لیے بلائے گیا تھا تو اس میں کافی دوستوں کا سانس پھولا ہوتا تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سڑھیں چڑھتا ہے یا چڑھائی چڑھتا ہے تو اس کا سانس پھولتا ہے تو اس کی خاص توائی کلکیریا کارب سی ایم کی ایک ڈوز ہو سکتی ہے کلکیریا کارب سی ایم کی ایک ہی ڈوز ہے ایسے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلکیریا کارب کے اندر فیٹس زیادہ پائی جاتی ہیں کلکیریا کارب کے مریضوں میں فیٹس کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے فیٹی لیور ہو سکتا ہے یا اور بہت سارے ہارٹ کے اوپر چربی ہو سکتی ہے یا ملٹیپل مسائل ہو سکتے ہیں بارٹی کے اندر فیٹس زیادہ ہو سکتے ہیں تو کلکیریا کارب کی ایک ہی ڈوز جو ہے اس طرح کے جنہوں کے سانس پھولتے ہیں سانس حراب ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا فائدہ کرتی ہے اس کے علاوہ میں نے دوسرا نقطہ یہ بتایا تھا کہ لیکسز کے بارے میں میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ لیکسز کو جو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو لیکسز کے استعمال کے دوران لفظ بلڈ کو یاد رکھیں جہاں پہ بھی لفظ بلڈ آتا ہے وہاں پہ لیکسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت ریزیٹ دیتی ہے مثال کے طور پہ اگر کسی کو بلیڈنگ پائلز ہے یعنی بواسیر ہے کھونی بواسیر ہے تو وہاں پہ بھی چونکہ بلڈ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر خواتین کے منسز کا مسئلہ ہوتا ہے بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ ایچ ایم بھی ہوتا ہے منسز زیادہ ہوتے ہیں آئی منسٹر بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر بھی لیکسز بہت خوبصورت ریزیٹ دیتی ہے اور اسی طرح اگر کچھ خواتین کے منسز بلک بند ہوتے ہیں بلیڈنگ ہوتی نہیں ہیں تو پھر بھی یہ اپنے تھیم کے اوپر لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے ہمیں میڈیسن کو ان کے تھیم کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح بلیڈ کی اندر کوئی بھی خرابی ہے بلیڈ کیمیسٹر کی جو بھی خرابی ہے اس کے اوپر لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے میں نے ایک نکتہ یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی بلیڈ پریشر ہو تو اس میں چونکہ بلیڈ کا معاملہ ہوتا ہے بلیڈ پریشر میں بھی لیکسز خوبصورت ریزیٹ دیتی ہے ہماری اپنے کلینک پہ بلیڈ پریشر کے کیسز میں ہم لیکسز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں خاص کر کے جب بھی خواتین کی عمر جو ہوتی ہے وہ چالیس سال سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں بلخصوص کام کرتی ہے لیکن جنرل لیول پہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اسی طرح اگر آپ بلڈ کے والے سے مزید نکتے دیکھتے ہیں تو اگر کسی کو بڑا پھوڑا نکلائی ہے پھنسی نکلائی ہے کوئی بڑے قسم کا افسس ہے تو وہ بھی بلڈ کی غرابی ہوتی ہے تو اس میں بھی لیکسز کا کردار بہت زیادہ ہے آپ کو لمبے چوڑے پسٹن کرنے کے ضرورت نہیں ہیں تو میڈیسن اپنے تھیم کے اوپر کام کرتی ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس پیتھالوجی کے رپورٹ آتی ہے ہیمار ٹوما کے کیسز آتے ہیں یا اور بھی کوئی بلڈ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے تو اس میں لیکسز بہت خوبصورت طریقے سے کام کرتی ہے میں نے پچھلے دنوں پاکستان امیوپیتھ گروپ کے اندر ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچے کو سر کے اندر بہت بڑا ٹیومر تھا تو اس کو ہم نے ٹیومر کو دیکھ کے اس لیکسز سلٹ کی تھی لیکسز ہم نے کچھ عرصہ ریگولر دی ہے تین اقبات تک تو اس بچے کا ہمار ٹوما ٹھیک ہو گیا تھا اس لیے میڈیسن کی روح کو سمجھ لیں معاملات مشکل نہیں ہوتے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا میں نے ایک اور نکتہ یہ بتایا تھا سپیچ کی دوران میں نے ایک تیسر نکتہ یہ بتایا تھا کہ نیٹرم فاس جو ہے اس کو اگر آپ بورا کے اندر پہلی لائن پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیٹرم فاس جو میڈیسن ہے وہ وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جب آپ کا شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے یا اس طرح کے یہ لی معاملات آئیکل ہماری خوراکیاں ایسی ہیں کہ اس میں نیٹرم فاس کا استعمال بہت زیادہ ہو سکتے ہیں نیٹرم فاس جہاں جہاں استعمال کی جاتی ہے اس میں مثال کے طور پر ایچ پالوری کے قیسز میں بہت قصر سے استعمال ہوتی ہے آنتوں کے مثال میں استعمال ہوتی ہے میدے کے مثال میں استعمال ہوتی ہے بدعزمی کے مثال میں استعمال ہوتی ہے شوگر کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے سیکس کے قیسز میں استعمال ہوتی ہے انفرٹلٹی کے قیسز میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ خواتین کے لکوریا میں استعمال ہوتی ہے خواتین کے جائنٹس پین میں ہر طرح کے پیشنٹ کے جو جائنٹس کا معاملہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہے جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتی ہے تو نیٹرم فاظ خود دیکھ ایسی بڑی دعائی ہے سکن کے جو مثال ہوتے ہیں بیسیکلی نیٹرم فاظ اس لیے اپنا ریزلٹ دیتی ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے تو انرجی بننے کا جو عمل خراب ہوتا ہے تو اس کو ان پلس او ایز ایکل ٹو ای کو ٹھیک کرتی ہے نیٹرم فاظ اس لیے بہت عام دعائی ہے آپ اس کو سکسی میں استعمال کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ جو باقی جو سپیچ کے ایسے ہیں کھانے وال اور راڑی کی جو سپیچ تھی اس کو بھی انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے نا اپنے چینل پر اس کو شیئر کر دوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بڑی محبت کرتے ہیں امیوپیتی سے آپ کو الگاؤ ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب آپ انسانیت کے لیے ایفٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ امیوپیتک ایڈکیشن کے بات ہوتی رہے گی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ